شہر میں تجاوزات کی بھرمار شالی مار لنک روڈ پر دکانوں کے سامنے بیس سے تیس فٹ تک تجاوزات موجود ظلہ انتظامیہ تجاوزات کے خاتمے میں ناکام راہ گیروں کی آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا مسجد بتائیں گے مبین حیدر بتائیں مبین پھلکل اسی طرح سے اس وقت انبک شالی مارک علاقے میں موجود تھے اور نجائز تجاوزات کا یہ عالم ہے کہ یہاں پر دکانوں کے کم سے کم بھی جو ہے پندرہ سے بیس فٹ تک تجاوزات موجود ہے اور نجائز تجاوزات کے بعد بھی جو ہے یہاں پر کسی نے بائیک سٹینڈ بنائے ہوئے کسی نے رکشوں کا سٹینڈ بنائے ہوئے گاڑیاں کھڑی کھی ہیں جس کے وقت سے مہین مسئلہ یہ بات میں آتا ہے کہ جو روڈ ہے وہ تنگ پڑ جاتی ہے ٹرافک جب دباؤ کا شکار ہوتی ہے دفتری عقات میں شام کے عقات میں ٹرافک دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے حکومت نے کہتی تو بہت کہا تو بہت کو جاتا ہے کہ انتظامیہ دیکھیں لیکن انتظامیہ غائب نظر آتی ہے یہاں سے تقریبا پوری مارکٹ کے آگے جو ہے نظر جب وہ ذات نظر آتے ہیں انکروچمنٹ دکھائی دیتی ہے لیکن انتظامیہ سرے سے غائب ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر انتظامیہ آتی ہی نہیں انتظامیہ مہوار ان سے جو ہے کوئی ڈیل ڈن کر لیتی ہے اس کے بعد جو ہے ان سارے معاملات کر لے جاتے ہیں انتظامیہ یہاں پر تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی کیونکہ یہاں پر جب گاڑیاں لگ جاتی ہیں شام جیسے ہی ہوتی ہے اب تو دن کا وقت ہے گرمی کی تپیش زیادہ ہے لیکن جیسے ہی شام ہو گئی تو یہاں پر سٹینڈ زیادہ بنا دی جاتے ہیں گاڑیاں کھڑی کر دی جاتی ہیں موٹر سائیکلیں کھڑی کر دی جاتی ہیں مارکٹ کی گاڑیاں لگ جاتی ہیں دکان دروں گاڑیاں لگ جاتی ہیں روڈ ت داوے بھی بہت کرتی ہے کہ ایکشن لیا جائیں گے لیکن فلحال ہمیں نظر ایکشن کو ہی دیکھیں میں نظر نہیں آتے انظامیہ بھی یہاں سے سیرے سے غاید نظر آتی ہے مہید کرتے ہیں کہ انظامیہ فورا ایکشن لے گئے اور حکومت ہے وقت جو بھی ہیں فورا اس چیز پر اعمل لے گئی کیونکہ یہاں پر جیسے ہی شام ہو گئے دسری اوقات شروع ہوں گے چھٹی کہیں صبح کے وقت وقت ہم ٹرافک کا لوڈ اچھا خاصت ہے اس کے وقت برچانی کا سامنا کرنا بڑھتا ہے امید کرتے ہیں کہ انظامیہ حکومت فورا ایکشن لے گئے اور جائے سے جا وہ ذات کو فوری طور پر ہٹایا جائے گا یہاں سے بہت شکریہ موبین